مواشرے کی تہذیب بہت شہرت حاصل کی ان مصوروں میں ایک نام ہے تصدق سہیل پینٹنگ میں تو میں سارے جسم سے نکل جاتا ہوں ایسی دیوانگی ہوتے ہیں پینٹنگ میں ہوں یہ ایسی طریقہ میں ہوں تصدق سہیل جنہوں نے اپنے فن مصوری کو جنون کی حد تک محبت کی اپنے فن کو ایک عالی مقام دینے اور ایک مثال قائم کرنے کی خاطر انہوں نے اپنی صحت کے آگے اپنے کام کو ترجیح دی جب وہ کام کرتے تو دنیا کی کوئی بات نہیں سمجھتے تھے سوائے اپنے کام کی کام کے دوران انہوں نے دنیا و مافیا اور دھوپ اور چھاؤں کبھی خیال نہیں کیا وہ اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دیتے اور اس میں کامیاب بھی ہوتے انہوں نے اپنے کام کو ہی اپنی منزل سمجھا تصدق سوہل صاحب ایک الفاظ میں اگر ان احماان شخصیت کو سمپ کریں گے تو وہ صرف اور صرف جینیس بنتا ہے ماشاءاللہ پینٹر ایکسٹرورڈنیر لیکن ساتھ ساتھ گریٹ سٹوری ٹیلر رائٹر تصدق سوہل صاحب ہمارے ملک کے ایک نام ورمصور پوری دنیا میں انہوں نے اپنا کام دکھایا اور خود کو منوایا تصدق صاحب جو تھے وہ ایک فقیرانہ مزاج کے آدمی دی تھے تو تصدق سوہل جو ہے وہ ایک ایسا دور تھا جو کئی ادوار پر مشتمل تھا اور آنے والے کئی ادوار پر کو مشتمل ہوئے کام ہے تصدق سوہل نام ہے ایک شفیق انسان کا ایک جوالی پرسنلیٹی کا اور ایک گہرے آٹ کا ایسے لوگ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ وہ بن موجی ہوتے ہیں اپنے طبیعت کے اپنے مزاج کے کلندر ہوتے ہیں وہ آٹ کے لیے جیتے ہیں and the other thing I think he was a surrealistik painter and there was a sort of وہ دوسر ہے ان کے بارے چیز میں جو چیز میں کیا فرقا ہے ایسا کیا گوٹوں، مولوں، اللہ کیا گوٹوں، اچھے سکتے ہیں زیادہ چیز میں جو مانکہوں نے ایک ملتے ہیں آخر میں جو ان کا کام تھا جو انہوں نے کام کیا جو وجہ شہرت بنا ان کا کام اس میں کلر لگا کے وہ نائف سے اور شبیاں تلاش کرتے تھے ان کی پینٹنگز میں ایک سریالسٹک ایلمنٹ بڑا واجہ نظر آتا ہے جب انسان ان کے کینویسز کو دیکھتا تھا ان کی پینٹنگز کو دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ کینویسز دوں سے پھول رہا ہے کچھ تصدق سہیل کو پرندوں اور جانوروں سے بہت محبت تھی چیلیں، کوئے، بلیاں وغیرہ وغیرہ جن کے لیے خاص طور پر وہ روزانہ کی بنیاد پر گوشت کا احتمام کرتے تھے تمام جانور بڑے پیار سے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت اٹھا کر کھاتے انہوں نے پرندے، بلیاں، پیڑ، جنگلات، مچھلیاں، مختلف جانور اور باہر کی اندیکھی چیزوں کو اپنی پینٹنگز کا حصہ بنایا میری کوئی تصویر دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ میرے جانور باتیں کرتے ہیں دوسروں کے جانور باتیں نہیں کرتے ہیں اور ان کو اپنی چیلوں سے بے پناہ محبت تھی تو ہزاروں روپے کا گوشت وہ چیلوں کو روز صبح کھلاتے تھے وہ چیلوں کو روز صبح کھلاتے تھے صدق سویل صاحب کی پیڈنگز جو ہے وہ ایک سٹوری بھی ہے اس کے اندر آپ ایک کہانی ملے گی، کردار ملیں گے چاہے وہ جنگل سیریز ہو، چاہے وہ نیوڈ سیریز ہو، پرندے ہوں اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کو اپنی تبیت کے کچھ چیزیں ملتی تھی تو وہ پینٹنگز کو آگے لے کر چلتے تھے فاسنیشن تھی ان کو بہت عورتوں سے so there were a lot of females in his work and strangely enough bearded old man he was very fond of painting bearded old men and nudes as well ان کا کام کسی اور آٹس کی طرح نہیں تھا وہ نہ کسی trend کو فالو کرتے تھے وہ نہ کسی کو کپی کرتے تھے وہ ان سب چیزوں سے وہ بے نیاز تھے وہ اکسری بات کہا کرتے تھے کہ جو رات کو میں خامنے دیتا ہوں صبح میں وہ پینٹ سٹارٹ کرتے تھے ایک ایسا آٹس ہے جو وہ سوچتا تھا اسے پینٹ کرتا تھا اور یقیناً اگر وہ شاعر ہوتا تو جو وہ سوچتا اسے منظوم کرتا جو کلرز کا use ہے deep maroons and ochre yellows and greens and blues وہ آپ کو ایک اپنی کہانی سناتا ہے زیادہ تر ان کا کام چھوٹے miniature type کام ہوتا تھا تو اس میں ایک چیز بولنا اور ایک چیز کو نکالنا بھی بڑی مشکل بات ہے کچھ چھوٹے کام میں تصدق سوہیل دور اندیشی میں بھی بہت ماہر تھے ان کی پینٹنگز میں آنے والے وقت کی منظر کشی واضح ہوتی ہے انہوں نے اپنے فنِ مصوری میں منفرد آئیڈیاز کو بھی متعرف کروایا جیسے کہ کولاج پینٹنگ سیریز جو ایک ہی کینوز پر 9, 12, 24 اور 36 پینٹنگ پر مشتمل تھی انہوں نے جنگل سیریز پر بھی کام کیا آنے والے سالوں کی بھی ایک پینٹنگ اچھی مجھے بنا کے دیکھے گئے وہ بتا گیا کہ یہ ہونے والے آگے The other thing was he painted since he was a short story writer he painted in long strips small little miniature paintings in long strips which sort of had a story in them اور ایک mythical creatures بہت پائے جاتے تھے مطلب surreal قسم کا کام تھا جو چیزیں پر نومل پین پہ نہیں ہو سکتی وہ ہو رہن تھی ان کے کام کی تاریف بڑے بڑے art critics نے کی well his art was it was sort of mythical because he painted animals and people and one always felt that he had more respect for the animals and for the people he was painting well he's a very good artist he was an excellent some of his paintings were really excellent I think he was really a very very talented man and as a lot of artists are he was sometimes very difficult and he would make wonderful stories up so although I knew him I didn't really know him because everything he told me was a story I asked him he said I want you to I commissioned you to paint hell and heaven for me can't you yes sir so when I came to London where is my hell and heaven i said i am an artist when I was a man 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 especially for coffee to me cap pene and made a British style to make a whole so my association that I can't remember what my feeling is that I was a inspiration to Picasso Van Gogh Colin David Sadeqen M.F. Hussain and Suza 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 شروع ہو جاتا ہوں اتھا شروع ہو گیا یہاں سے آمد سیلہ سپین آف پانچیسنس اس کو لاتا ہوں پرانی یادوں کو میں یہ لکھتا ہوں شروع کر دیتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا یہ اتباب یہ افتال میں افتالیں بھی لکھتا ہوں ناول کہاں جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پتہانا چاہیے کہ میڈب میں کیا کریں گے آج میں کیا کریں گے I don't do that میں شروع ہو جاتا ہوں جیسے بھی جا رہا ہے جہاں میں یہ جی پرک ہے ڈا اور کوئی میں یہ ماتھ گیا ہوں میں ایک حصے میں کافیت کررہاد ہے دوسرے حصے میں جب پہنچ جاتے ہیں یہ اور کہیں گیتے ہو رہا ہے کہ status یلے مینٹن کر دیا تھا تو وہاں ایک سپریلшего طائعہ guide تو اس میں ہر ایک پینٹنگ میںě ان کی کچھ نہ تو کچھ کہا نہیں ہوتی تھی ایک خاص قسم کا ٹیکچر کریئٹ ہوتا تھا ان کی پینٹنگ میں اور بہت ایزی میتھڈ سے انہوں نے اپنا پروسس کیا ہوا تھا بہت ایزی میتھڈ سے یہ بہت زیادہ کام کرتے تھے تصدق سوہیل کا کام چیز میں نے کلیکٹ کرنا سٹارٹ کیا ایسی لگتا تھا جیسے ایک جنون ہے میرے پاس ان کا بہت ہیوڈ کلیکشنز ہے تیس اکتوبر سن انیس سو تیس میں جلندر میں پیدائش پانے والے تصدق سوہیل نے اپنی ابتدائی تعلیم اسلامیہ کالیج کراچی سے اور آرٹ کی تعلیم سینٹ مارٹن کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن لندن سے حاصل کی اور چالیس سال لندن میں گزارے غیر شادی شدہ ہونے کے باعث انہوں نے کئی پریشانیوں اور مشکلات کا اکیلے سامنا کیا اور اس کی جھلک ان کے کام میں بھی نظر آتی ہے وہ پینٹنگز رات کے وقت میں بنایا کرتے تھے ان کے اوپر میں نے کتاب کی تھی ٹوینٹی پاکستانی پینٹرز یو شوڈ نو اور تصدق سوہیل وہاں ایک پینٹرز جو ہم نے سیلیکٹڈ فردوس حیدر کو لکھے لندن میں رہتے وقت انہوں نے کئی افسردہ خط فردوس حیدر کو لکھے جو کہ ایک افسانہ نگار تھی اور ان کے دکھ کو خوب سمجھتی تھی ان کو کراچی واپس آنے کا حوصلہ بھی فردوس حیدر نے ہی دیا کراچی منتقل ہونے کے بعد مشہور مصور علی امام اور بشیر مرزا نے ان کو بڑا فروغ دیا تصدق سوہیل نے لا تعداد ایگزیبیشنز کیے اور ان کے کام کو بہت سرہایا گیا سینئر عدیوہ فردوس حیدر جو کہ عدب میں ان کا ایک بڑا نام ہے تو ان کے پاس میں جاتا تھا تو وہ اکثر ان کی باتیں مجھے بتایا کرتی تھی ان کے گھر میں تصدق سوہیل کا کام تھا علی امام جو تھے وہی تصدق سوہیل کو وہ لے کر آئی یہاں ان کو بہت انہوں نے ایکسپوشر دیا اپنی گیلوی پر ایگزیبیشن کرتے تھے جب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تصدق سوہیل کیانبس گیلوی میں ہمارے ساتھ ایکسپوشن کرنے لگے علی امام صاحب کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے تصدق سوہیل کو ایک طرح سے روشنات کرائے اور پھر جو دوستی ہوئی تو وہ آخر زم تک قائم رہی ان کی خواہش تھی کہ ان کی کتاب اڈویم ویور جلد شائع ہو اس خواہش کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی دوست ناصر جاوید کو چنا جن پر وہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے تھے تصدق سوہیل نے اپنی کتاب کے لیے اپنی ایک ایک پینٹنگ کا انتخاب کیا اور بزارتے خود اپنے ہاتھوں سے اسے سائن بھی کیا دنیا ان کو جب تک رہے وہ بک کتھ ان کو ڈھونڈ سکیں گی یہ میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے میں اپلیشیٹ کرتا ہوں ناصر صاحب کو کہ انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے ناصر جاوید صاحب ایک آرٹ کلیکٹر اور کرسنٹ آرٹ گیلری کے مالک ہے دنیا بھر میں لائف پینٹنگز اور اس کی تاریخ دیکھ کر انہوں نے جانا کہ آرٹ کو لوگوں نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ زمانہ درزمانہ فنکاروں سے دورِ حاضر کے بڑے لوگوں نے کام کروایا اکثر بہت ٹیلنٹڈ آرٹس بھی زندگی کی اونچ نیچ سے دوچار ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت بروقت مکمل نہ ہونے کے باعث اپنے کام میں چارچان نہیں لگا پاتے اور ان کا فن ضائع ہو جاتا ہے ناصر جاوید اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ فنکار سے کام کروا کر ان کو سپورٹ کیا آرٹس نے جو بنایا اسے منوان قبول کیا اور آرٹ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا ان کے پاس دیگر مصوروں کے پینٹنگ کلیکشنز موجود ہیں ناصر صاحب نے جہاں ضرورت ہوئی وہاں آرٹ کو سپورٹ کیا اور سپونسر بھی کیا بعض اوقات ان کو نمائع کرنے کے لیے اوارڈز تک دیئے ناصر صاحب، چرسنٹ art gallery big hand to them because they are art patrons they support art, they support artists and he has a huge collection several paintings of 3 of 4 very prominent painters a big hand to چرسنٹ art gallery ناصر صاحب بہت اچھے نفیز انسان ہیں اور آرٹ کلیکٹر ہیں آرٹ پسند کرتے ہیں ان کے پاس تسخدود سہیل کا ایک بہت بڑا کلیکشن موجود ہے ان کے پاس سادقین کی پینٹنگز ہیں اقبال میندی کی پینٹنگز ہیں ان کے پاس جمیل نقش کی بہت ساری پینٹنگز ہیں ایک بڑا اچھا ہمارا رامضان میں ہوا ایک اگزیدشن فریر ہال میں اس میں میں نے جعوید صاحب سے ریکویس کی تھی اور ہی ویس جو بھی پورتکار مجھے جو بھی ہم کر سکتے ہیں then there were some very nice awards that took place in mahata palace اور اس میں بھی جعوید صاحب نے ایک بھڑچڑ کے سطح لیا because he is very keen کے اپنے ایک اکس کو نمائیہ مقام میلے میں اپنی خاتر دا دوسری ہے اپنی زیادہ دیا اپنا جینہ ہے میں اپنے لئے آخری عمر جی پہی اینے جی سارے کلو جان چھڑا کے ایس بندے نو بنتا کی تیا کہ پاہی تمہا نوکر اپنا رکھ لے تے تمہر یہ ساری چیدہ دا مالک ایسی ہیں رہنگی ایسی ہیں ہونگیاں ایسی ہیں بلکل سہی ہے تسی جو میں نو کم کرو گیا میں کسے تینی پروسہ کی تا تیرے تا میں نو راتی خیال آیا میں کہا ہے بندہ تصدق سہیل کو ناصر جاویز صاحب سے اتنی قربت تھی اور ان پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنی کئی پینٹنگز ناصر صاحب کو فروغ کی ایک آخری سال ہے تیرا سمجھے آخری اتنوں سال کھڑوں تا اینے چیز چھپ کر کے تیرے بندہ آرہا کہ تو جڑا بندہ ہے ناصر جاویز صاحب نے ان کی بہت ساری پینٹنگز کلیکٹ بھی کی ہیں اور وہ ایک بہت ساری پینٹنگز کلیکٹ بھی کی ہیں تصدق سوہیل نے صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی آنسر جاویز صاحب نے ان کی بہت ساری پینٹنگز بھی کی ہیں ان میں بھی تصدق صاحب کی پینٹنگز اچھی خاصی آکشن ہوئیں ناصر جاویز صاحب کی کوششوں سے تصدق سوہیل کی کچھ پینٹنگز میوزیمز اور آکشنز میں بھی کہیں تصدق سوہیل ایک بے باک مصور تھے ان کا ساتھ ناصر صاحب نے آخری وقت تک نبھایا اسلام آباد میں بیماری کے دوران بے یار و مددکار تصدق سوہیل کو کراچی منتقل کیا اور اپنوں کے احساس میں ان کا خیال رکھا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے سیٹھ کریں تو بعد میں ہمیں ایسے آٹس دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں سوہیل سے جو آخری ملاقات ناصر صاحب کی ہو اس میں ناصر صاحب کو سوہیل نے کہا کہ یہ شاید ہماری آخری ملاقات ہے لیکن اگر میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہوں تو آپ میری پینٹنگ میرا کام نئے جو آنیواری جنریشن ہے ان کو ضرور ایکسپلین کریں ان کو بتائیں اس کا پرموشن کریں ان کی کتاب بھی ناصر جاوید صاحب بھی ہیں وہ اس وقت ترطیب دینے میں مشکول ہیں تصدق سوہیل صاحب کے جو آخری آٹھ دس سال تھے ان کی زندگی میں ناصر جاوید صاحب نے بہت اہم کردار دا کیا ناصر جاوید صاحب انہوں نے ہمارے تصدق سوہیل صاحب کا بڑا خیال رکھا آخری دنوں میں اپنے آخری وقت میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں لوگوں کو دوستہ بولی میرے یہ ناصر جاوید صاحب نے بڑا کمال کیا اور اس لیے میں ناصر جاوید صاحب کے حقیق کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے دوست کا بڑا خیال رکھا ہے سوہیل صاحب سے میرے آخری دنوں میں جب ان کی تبعہ خراب تھی میں نے تو بہت کوشش کی ہسپلٹ میں رات دن جا کے کہ کسی طریقے ان کو ہم سیف کریں کیونکہ ہمارے اس طرح کے لیجن آٹس مجھے نہیں نظر آتا کیونکہ اس طرح کو کام کرنے والا بھی جاوید صاحب کو جب میں نے آفر کی کسی طرح ہماری طرف سے بھی کچھ جونیشن ایکسپٹ کریں تو انہوں نے بالکل مجھے بھی ریفیوز کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ شخص اس کو میں خود دیکھ رہا ہوں کہلیں وہ جو ہے نا شب و روز اسی میں ان کا گزرا ان کو دیکھتے ہوئے دو اکتوبر سن دو ہزار سترہ میں وہ زندہ دل فنکار جو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کے چہروں پر مسکرہاتیں بکیڑ دیتا تھا اپنے چاہنے والوں کو افسردہ کر گیا تصدق سحیل کی کمی تو شاید کوئی پوری نہ کر پائے لیکن دنیا کے مشہور فنکاروں کی طرح ان کی پینٹنگز کی ذریعے لوگ ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے ثے ہزار دکھ میرے ب ritual دوست تھے بہت زبردسٹ burgers بہت اچھے بات مرفق مرے admira جگہ پہ وہ مرے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ مرے فون میں دیکھیں باxtی hen کی صλιوں پہ دیویں گے گر پہ جاتا تو ان کی پیٹنگز آفیس میں آتنا تو ان کی پینٹنگز تو میرے ساتھ ان کی یادیں بہت زیادے ہیں میں ان کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں ایسے لوگ بہت کم Apache عسلوںی was انغیریڈاری تو کسی بھی اپنی پیدا کیا ہے جو ارٹیز بی اچھا ہو شکشیت بی اچھی ہو انسان بی اچھا ہو اور دوست بی اچھا تھا واقعی شکل کرسا تھا ایک اچھا تھا ایک اچھا تھا اchan شکل کرسا تھا اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا تھا جیو اچھا ہمیں دکھا ہے ان کے عیانے کا پیدا انجاز ڈا اچھا ہوا ایسا تو فارس وقت مگم تا کرسا ہوا لجل میں رہے کا حاضر ہے ماشاءاللہ ہے رنگی زندگی کے بزاری ہے فانتیسٹے کہ میں سوء ہوں متراہ کی ضرورتیں اور نہ ہوتا ہوتا ہے اس طرح سے ایک ٹھائی کی تصالی مجھے یکین ہے کہ لوگ ان کو اس وقت اور ان کے ارت کو بھی ہمیشہ یاد رکھے گئے ہی اور آرکھے جن کی خورتان لیکن کام کو دیکھن جازبیت وڑی تھی بہت شارہ رہی سے سبجکت مہتر کلر کلر کی طرح اور میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی فن اور فنکار کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے گزاری ہے صدق سہل was not only an artist but a great human being too whenever we met we met with great gratitude میں جب ان کے پینٹنگز اپنے گھر میں اپنے گھر میں اپنے ایلتگیر دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی وہ ہم سپنے سندھا ہے بغاہر نام پڑھ کے آپ بتا دیں گے کہ تصدق سہل کا کام ہے that is a great main credit جب لاحل ایلن کا اندر آپ کو خوشو آنا شروع ہو جاتا ہے artist جندہ ہو جاتا ہے میں بھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کہ ایسی پرمنٹ ایک آرٹ گیلری ہو اس کی لائف کے حوالے سے جو دیڈکیٹ کی جائے تصدق سہل صاحب کے نام سے اس کی کچھ پینٹنگز جو ہیں وہاں دسپلے کے لیے رکھی جائیں کہ جو کوئی وہاں پہ آئے تو کم از کم اس کو پتا چلے کہ تصدق سہل کا کام کس نیج کا تھا کس لیول کا تھا ایک شیئر مجھے یاد آ رہا ہے وقت سہر بجھا کے دیئے انتظار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب کم گزار کے ناصر جاویز صاحب کی کاوشوں سے تصدق سہل کی کتاب اڈویم ویور پر کام جاری ہے اور اس کی نوپ پلگ بھی ناصر صاحب ہی دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ اس جذبے کے ساتھ ناصر صاحب حضب وعدہ کتاب شایع کر کے وعدہ وفا کریں گے ناصر جاویز صاحب کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے آٹھ کو فروغ دینے کے لیے لوگ سامنے آئیں گے اور یہ کاروان چلتا رہے گا سامنے آئیں گے ناصر سامنے آی ہوں ڈا چیز سامنے آئیں ڈا چچنم ڈا چوکا کامتے ہیں ڈا چیکے کامتے ہیں شبور میں میں حالت 1 ڈی رائیں ہوئے. مجھوں میں نے پر کنیش میں سے مجھے ہیں۔ میں نے قلوبا ہوں، ہوں گے۔ دیکھُی اینجا کو شمک نہیں سکتے ہیں۔ موسیقی موسیقی